موسیقی عزیز طلوہ السلام علیکم آئیے ہم دیکھتے ہیں کسی رکنیوں پر عمل کس طرح کیا جاتے ہیں کسی رکنیوں پر جمع تفریق، ضرب اور تقسیم کے عمل کیا جاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کسی رکنیوں کی جمع یا تفریق کیسے کی جاتی ہے کسی رکنیوں کی جمع یا تفریق کرتے وقت دو مشابہ الڈیبری ارکان یعنی ایسے ارکان جن کے متگیروں کی قوتیں یکسہ ہو ایسے ارکان کو مشابہ الڈیبری ارکان کہتے ہیں ان مشابہ الڈیبری ارکان کے ضریبوں کی جمع یا تفریق کرتے ہیں جیسے یہاں پر ایک مثال دکھائی گئی ہے کہ پاچیم قوت تین، نفی ساتیم قوت تین یہاں پر یہ مشابہ الڈیبری ارکان ہے جس میں ایم قوت تین یکسہ ہے وہ ہے یہاں پر ایم قوت تین کو کوس کے باہر نکال کر ان کے ضریب جو ہے پانچ اور سات پانچ نفی سات ان میں تفریق کا عمل کیا گیا جس سے ہمیں نفی دو حاصل ہوا نفی دو ایم قوت تین ہمیں ملا آئیے ہم اس پر ایک مثال ہل کرتے ہیں ہم کو مثال اس طرح دیگئے یہ کہ ساتے قوت دو جمع پانچے جمع چھے میں سے دوسری کسی رکنی پانچے قوت دو نفی دو ایم تفریق کرنا ہے یہاں دیکھئے ہم اس کے ہل کرتے ہیں کہ پہلے قوت میں لکھا گیا ساتے قوت دو جمع پانچے جمع چھے نفی دوسرے قوت میں پانچے قوت دو نفی دو ایم یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا سر رکنیوں کو کیسے تفریق کیا گیا پہلے ہم نفی سے پورے قوت کو ضرب دے کر قوت کھول دیتے ہیں دیکھئے اس طرح سے ساتے قوت دو جمع پانچے اس کو ایسی کے بھی سی لکھیں گے جمع چھے یہاں پر تفریق سے ضرب دے کر پورے قوت کو کھولا جائے گا نفی پانچے قوت دو یہ نفی اور یہ نفی جمع دو اے اب ہم مشابہ رکان جو ہے ان کو جگ جگر کر کے لکھتے ہیں ایک جگے لکھ لیتے ہیں سولت کے لئے ساتے قوت دو اب ایک قوت دو والا رکنہ نفی پانچے قوت دو ہے اس کے بازوں میں لکھا جائے گا لامت کے ساتھ نفی پانچے قوت دو جمع دیکھئے پانچے کا مشابہ رکنہ دو اے ہے تو پانچے جمع دو اے اب یہاں پر بچہ جمع چھے اس کو لکھ دیں گے اب یہاں دیکھئے ایک قوت دو یعنی مشابہ رکان ہے تو یہاں پر ہم اس کے تفریق کر لیتے ہیں زریبوں کی سات میں سے پانچ گیا تو دو بچے کا ساتے قوت دو میں سے پانچے قوت دو گیا تو دو ایک قوت دو بچا جمع پانچے اور دو اے یہاں پر یہ ہو گیا ساتے جمع چھے اس طرح سے ہمیں ایک کسی رکنے حاصل ہوتی ہے موسیقی موسیقی